سلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینڈر ویلوگ تو جو دوست ابھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرتے رہے ہیں تاکہ ہمارا ویلوگ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے تو دوستو آج میں آپ کو کرمانے جا رہا ہوں ایک ہسٹوریکل پلیس کا وزٹ ہے جو ایک بادشاہ نے اپنے محبوک کو گفت کیا تھا لیکن یار ابھی عظیم سو رہا ہے جیسے اڑتا ہے تو وہ پھر تب تک میں ناشتا کر لی رہا ہے تو وہ بھی اٹھ کر کپڑے پہن لیتا ہے کیار ہو دیتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں تو اتنی دیرتا کہ میں نے تھوڑا سا سمال لے کر آنے شاپڑا دگان کے لیے تو وہ لیے چلتے ہیں جتنی دیر تک میں گھر آیا تھا تو عظیم بھی ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا اب نکلتے ہیں عظیم باہر بیر کر رہا ہے تو چلتے ہیں وہاں پر جا کر ہم وزر کرواتے ہیں آپ کو تو دوستو یار میں شہلہ مر باگ آ گیا تھا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اسٹوریکل ایک پلیس ہے تو یہ اینٹرس ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ابھی یہ نیا تیار کیا ہے اینٹرس کے لیے پہلے اس کی اینٹرس کچھ اور ہوتی تھی وہ میں آپ کو اندر جا کر بتاتا ہوں کہ کس طرح کیا پورا ہے آپ کو میں وزر کراتا ہوں تو دوسری بات یہ تھی کہ یار میں اکیلہ ہی ادھر آیا ہوں عظیم چلا گیا تھا عظیم کو کوئی خون آ گیا تھا وہ کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جاو میں اکیلہ ہی وزر کروا لوں گا تو اب اندر چلتے ہیں دوستو یار میں شہلہ مر باگ کے اندر آ گیا تھا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کا پرانا گیٹ ہے نا وہ سارا آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پورا ہے بتاتا ہوں کہ کہ جہاں سے پہلے لوگ گھر میں نے اسپرہ الہر میں باہِودی سے پہلے لوگ گھر میں گھرا تھی صرف میں ہو جانا تمامی جاہاں اندھر گنج 37 جس سے کی وجود ہندئی طورز بھی تو ضرور رے آ Estado جن میں بات کر رہا ہوں جی جہاں سے اعترار ہوتی تھی پہلے میں آپ کو آپ آئک 경우 یہ وہ دروازہ جہاں سے پہلے رہت کی سلام اور باکر اندر اس굽ات در آ upwards یہ بند کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ رشو ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ ٹریفک گیم ہو جاتے ہیں تو یار آپ نے دیکھی لیا ہے کہ یار اس کا پرانا دروازہ جہاں سے لوگ انٹر ہوتے تھے انٹرز آپ نے دیکھی لیا ہے تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یار اس کو کتنے حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو نا تین حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین فیسیز میں ٹھیک ہے پہلا دوسرا اور تیسرا تو جس کو ہم کہتے ہیں تکتہ ایک تکتہ دوسرا تکتہ تیسرا تکتہ اس ٹائم میں پہلے تکتے پر موجود ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار اس کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو یہ فٹ بات نہیں ہے یہ اصل میں انہوں نے نا فاؤنٹین بنایا ہوا کہ جو لوگ یہاں سے باغ میں گزریں تو یہ شام کے وقت نا فاؤنٹین چلا دیتے ہیں آج کل نہیں ویسے چاہ رہے پھر دیکھتے ہیں کہ بے چلا نہیں تو اب آپ کو میں پورا دکھاتا ہوں یہ فاؤنٹین کیسا دیکھتا ہے یہاں پر بہت بڑی جیل بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پڑھنا پہلے لوگوں کو کیا جاتا تھا جو ان سے وہاں کے اس زمانے کی چور ہوتے تھے ان کو کیا جاتا تھا تو اب چلتے ہیں وہاں آپ کو میں سارا کچھ دکھاتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پڑھنا یہ میں آپ کو بتا رہا جیل ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہے بہت زیادہ خوفناک جگہ ہے اگر آپ کو اندر سے نظر آ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوفناک جگہ ہے اب آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بہت زیادہ خوفناک ہے بھئی میں جے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں یہ دروازہ ہے اس کا مین ٹھیک ہے اور یہ جس نے بنائی ہے وہ یہاں پہ اس کا نیم لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے اگر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ان اس پویلین بیلڈ بائی رنجی سنگ دی فیموس ٹریولر ویلیم مارکرافٹ ستیڈ دوریگ ہیز ویزر تو دی کورڈ آف دی مہراجہ ان میں ان میں ایٹین ٹونٹی اون ہیز ویر تو ترکستان ویر ہی ڈائیڈ ایٹین ٹونٹی بائی بہت زیادہ پرانہ بنا ہوا ہے ایٹین ٹونٹی فائے میں بنا تھا اس کی ایک اور مین چیز جو میں نے آپ کو دکھائی نہیں وہ چلتے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو بسمیل اور وہ یہ جیل ہے جہاں پر قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں اندر سے یہ بھی بہت ہی زیادہ خوف خوفناک ہے مجھے یہ ہے کہ موبائل نہ اندر گرتے یہاں پر اگر آپ کو سیری نظر آ رہی ہونا نہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ اندر ہے اندر تو میں آپ کو ایک اور چیز اس کی دکھاتا ہوں یہ جالیوں کے اندر سے آپ دیکھیں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا کہ بھئی کس طرح کی خوفناک چیز ہیں یہ دیکھیں یہاں سے نہیں نظر آئے گا میں دوسری سائر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں اب آپ کو نظر آئے گا اندر کیونکہ یہاں پر روشنی بھی ہے نا یہ دیکھیں اندر سے بہت زیادہ خوفناک ہے نا اندیرہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا لیکن مجھے بھئی اندر سے بہت زیادہ خوفناک چیز نظر آ رہی ہے کہ یار وہ کس طرح رہتے ہوں گے کس طرح وہ کتنے ایسے وہ قیدی کو قید کرتے ہیں کہ بھئی وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا تو اب وہ چلتے ہیں یہ تو پہلا تکتہ تھا اب میں آپ کو دوسرے تکتہ کی طرف لے کر چلتا ہوں تو جہاں پر وہ فاؤنٹین وغیرہ سب کچھ میں آپ کو تکھاتا ہوں عظیم کا فون ہے تھا کہ یار میں آگیا ہوں تو یہ عظیم دیکھ رہا ہے بھئی میں نے آپ کو آج کھا کہ یار فاؤنٹین ہو سکا چل جائیں تو اللہ کی قدرت چیک کریں کہ لوگ بنا رہے ہیں تو فاؤنٹین بھی چل گئے ہیں اب آپ کو نیچے سے جا کرنا اس کا اچھا تا بیو دکھاتے ہیں تو دوستو یار جب ہم دوسرے تکتہ پڑھاتے ہیں تو آتے سار جو سب مومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے یہ فاؤنٹین تو دیکھیں بہت بیارہ سین ہے تو یار تھوڑا سینجوائے کرتے ہیں مھول کو تو پھر آگے چلتے ہیں ہم پر بہت زیادہ رشاہ جا کر دیکھتے ہیں کیا سینج آرہ مجھے لگتا ہے سنگیں گو اور یہاں جا کر دیکھتے ہیں موسیقی اچھا تو دوستو یار ہم تیسرے تکتے پر آگئے ہیں جہاں پڑھنا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے یہ جگہ تھی جہاں پڑھنا ہم آتے تھے یہاں پر بھی پانی تھا یہاں پڑھنا مچھلیاں وغیرہ بھی ہوتی تھی جو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے کذروں کے ساتھ آئے تھے تو ہم نے ایک مچھلی پکری تھی تو اس کو کر لے کر گئے تھے بکا کر کھایا مزہ آیا تھا کیونکہ ایک تو فری تھی اوپر سے ذائقہ بھی بہت اچھا تھا تو یہ تیسرے تکتے میں صرف یہی چیز ہے جو دکھانے کے قابل اب گیا باغ وغیرہ یہاں جو ان سے آپ نے اوپر بھی دیکھ لی ہیں ساری چیزیں یہی ہیں تو ابھی تو تیسرے تکتے میں اور کچھ چیز نہیں ہے جو میں ہم آپ کو دکھا سکیں ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی آتی ہو اسٹوریکل چیز رہا ہے جو آپ کو دکھائینا کیلئے ہو تو یار ہم نے بہت زیادہ جگہ چھانی کہ یار کوئی تو ہسٹوریکل پلیس مل جائے لیکن کوئی بھی نہیں ملا اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی نظر ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا تو یار بہت زیادہ تھگیا ہوں کیونکہ کبھی در جاؤ کبھی در جاؤ شیلہ مورباگ ہے بہت بڑا ہے تو جتنا میں دکھا سکتا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا اگر کوئی پھر بھی سین مس ہو گیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم نیکس ٹائم ضرور ویڈیو اس پر بنائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ملوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ملتے ہیں